ہیلو ہیلکم بیک ٹو ایپیکس آرکیٹیکس میں آپ کے لئے نیو ریسڈینشل فلال پلان لے کر آیا ہوں اس پلوٹ کا گائز جو ہمارا فرنٹ رہے گا وہ 30 فٹ کا رہے گا اور جو اس کی ڈیٹ رہے گی وہ ہمارے اس کی 35 فٹ کے رہے گی اب گائز اس پلوٹ کے آپ کو ریکوائٹمنٹ بتا دو اس پلوٹ میں ہماری کیا کے ریکوائٹمنٹ رہے گی ٹو بی ایچ کے دو اس میں بیٹ روم رہے گے فرش یہ رہے گا اور سیکنڈ اس میں یہ رہے گا اور ایک اس کے اندر ہماری لابی رہے گی ایک کچن رہے گا اور ایک اس میں ہمارا رائننگ روم رہے گا اور ایک اس میں ہمارا پرچ رہے گا اب گائز اس پلوٹ کے آپ کو میں سبھی ڈیٹریل بتانے جا رہا ہوں اس پلوٹ کے ہماری کیا کے ڈیٹریل رہے گی مین اینٹرنس جو رہے گا وہ ہمارا لیفٹ سے رہے گا اور مین اینٹرنس آگے ہمارا جو اس کا پورچ کا سائز رہے گا وہ ہمارا اس کا دس فٹ کی لمبائی اور چھوڑا اس کی پندرہ فٹ کرے گی یہ گائز ہمارا پورچ سائز پارکنگ ایڈیا رہے گا اور لیفٹ سیڈ میں ہمارا اوپن رہے گا یہ گائز ہمارا اس کا براندر رہے گا ٹھیک ہے اور اس کا ہمارا جو ڈور رہے گا ڈرائنگ روم کا وہ یہاں سے یہ رہے گا اور جو ڈرائنگ روم کا سائز آگا وہ گیرہ فٹ تین انچ کی لمبائی اور چھوڑ ہے اس کی دس فٹ آٹ انچ کی چھوڑ آئی رہے گی اور جو اس کا سیکنڈ ڈور رہے گا وہ لابی سے یہاں سے رہے گا اور اس کا جو وینٹلیشن رہے گا وہ وینٹلیشن ہمارا اوپن سے بھی رہے گا اور اس وران سے سے بھی ہمارا وینٹلیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارا اس کا درائننگ روم کا جو سائز رہے گا وہ ہمارا اس کا گیرہ فٹ 3 انچ کی لمبائی اور چھوڑا اس کی دس فٹ آٹ انچ کی چھوڑائی رہے گی جس کا جو ہمارا sofə سیٹ رہے گا وہ sofə سہیٹ اس کا یہاں پر یہ رہے گا اور ڈیبلی اس کی یہاں پر رہے گی اور ایلسی ریس جو سیٹ رہے گا وہ اس والپر یہاں پر رہے گا ٹھیک ہے گیز اور جو ہمارا اس کا اندر اسٹیر کرے گا وہ ہمارا اس کا پورچ سے آگے یہاں سے یہ رہے گا اس کا سائز ہمارا تین فٹ کا رہے گا اور انٹری گر جو رہے گا وہ لوبی اور پورچ اور اسٹر کی یہاں پر یہ رہے گا اور جو ہمارا لوبی کا سائز رہے گا وہ ہمارا سا بارہ فٹ تین انچ کی لمبائی اور چھوڑا اس دیس فٹ سات انچ کی چھوڑائی رہے گی یہ گئیز ہماری یہاں سے لہ گئے یہاں تک پُلی لاؤ بھی رہے گی اور اس میں جو ہمارا ڈرائننگ ٹیپل لہ گئے وہ ڈرائنگ ٹیپل گئے اس کی یہاں پر یہ رہے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہمارا کچھن کا جوہور رہے گا وہ ڈور اس کا یہاں پر یہ رہے گا کچھن کا سائز ہمارا 6 فٹ چینج کی لمباری اور چھوڑائے 6 فٹ پانچ چینч کی چھوڑائے رہے گی اس کا جو ونٹلیشن رہے گا وہ اس فراندے سے اوپن سے یہاں سے رہے گا اور اس میں جو سلیب رہے گی guys وہ ہماری ایل سیپ کی سلیب رہے گی اور دو فٹ کی سلیب رہے گی اور اس میں جو سنک ویار رہے گی وہ ہماری اس کی یہاں پر یہ رہے گی ٹھیکی guys اور جو guys ہمارا یہ اوپن چھوٹا ہوا ہے درائنگ لون کے یہاں پر یہ ہمارا اوپن ہے یہ وہ ہمارا اوپن جال رہے گا اور اس کا جو ونٹلیشن رہے گا لابی کا پورا اس کا یہاں سے رہے گا اور اس اوپن کا جو ہمارا سائز رہے گا گائز وہ ہمارا اس کا پانچ فٹ چینج کی لمبا یہ چھوڑا ہے اس کی نو فٹ چینج کی چھوڑائی رہے گی ٹھیک ہے اور اس ٹوالٹ کا بھی وینٹلیشن اسی سے یہاں سے اوپن سے ہو جائے گا اور اس ٹوالٹ کا جو دور رہے گا وہ دور یہاں سے یہ رہے گا اور یہ جو گائز ہماری ٹوالٹ رہے گی وہ ٹوالٹ ہماری common toilet رہے گی اس کا size 5 feet change کی لمبا ہے اس کی 5 feet کی رہے گی یہ guys ہماری common toilet رہے گی اور جو ہمارا first bedroom رہے گا اس کا دور یہاں پر یہ رہے گا اور اس کا جو bedroom کا size رہے گا وہ ہمارا 10 feet کی لمبا ہے اس کی 13 feet change کی چھوڑائے رہے گی اور اس کا جو ventilation رہے گا وہ ventilation ہمارا اس open پیچھے سے رہے گا اور جو اس کا bed set رہے گا وہ bed set اس کا یہاں پر یہ رہے گا اور lc جو رہے گی ویسری سیٹ اس والو پر یہاں پر یہ رہے گا اور اس سے یہ جو سائیڈ میں ہمارا یہ رہے گا یہ ہمارا علمیرہ رہے گی یہ ہمارا اس کی دوہ فٹ کی رہے گی ٹھیک ہے اور جو سائیکنڈ بیڈ روم رہے گا گائز اس کا دور یہاں پر رہے گا لابی سے اور سائیکنڈ بیڈ روم کا دور وہ جو سائیز رہے گا وہ ہمارا اس کا گیرا فٹ کی لمبہ اور چھوڑا اس کی دس فٹ کی رہے گی اس کا جو سیکنڈ ڈور رہے گا وہ ہمارا اوپن سے یہاں سے رہے گا اور اس کا وینٹلیشن بھی سوپن سے یہی سہی رہے گا اور اس کا جو ہمارا بیٹ سیٹ رہے گا وہ بیٹ سیٹ اس کا یہاں پر یہ رہے گا گئیس اور اس سے اٹیج ہمارا جو اسٹور رہے گا اس کا دور یہاں پر یہ رہے گا اور اسٹور روم کا جو سائد رہے گا وہ آٹ وہ پانچ فٹ نو انچ کی نمبر ہو چھوڑا اس کی پانچ فٹ سات انچ کی چھوڑا رہے گی اور اس کے top out division رہے گے اس کا ہمارا dressing room کا رہے گا اوروسٹSer routine رہے گا اور اس کا وینٹلیشن سائر سے اپن سے یہاں سے رہے گا اور یہ guys جو ہمارا اپن ایرے رہے گا یہ وینٹلیشن کے لیے یوز رہے گا اور اس اپن ایری کا سائز ہمارا ساتھ فٹ چینج کی لمبا یا چھوڑا ہی چار فٹ کی رہے گی اور یہ guys ہمارا اپن ایریا وینٹلیشن کے لیے رہے گا اور سیکنڈ اس کا ہمارا واشنگ ایرے کے لیے یوز ہوئے گا ٹھیک ہے guys guys میں نے آپ کو plot سائز پلوٹ کی سبھی ریکوارٹمنٹ اور اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی ہے اگر آپ کا پلوٹ سائز سیم یہی ہے تو آپ یہ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پلوٹ سائز ڈیفرنس ہے اور آپ کے ریکوارٹمنٹ بھی ڈیفرنس ہے گائز تو آپ ہمارا سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ ہمارا سماسے وارس کونٹیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھانکیو فور واشنگ اپ ایکس تارکٹیکس